تکبر ازازی لرا خوار کر بزندان لانت گرفتار کر جو اوروں کا مزاق اڑاتے ہیں جو اوروں کو طاقت دکھاتے ہیں جو اوروں کے سامنے سینہ تان کے چلتے ہیں خدا کہتا ہے ان کا سر ایک دن لیچے ہوتا ہے تو کبھی بھی نہ گھبرا کوئی گالیاں دے اے فقیروں یہ اس مہینے کا سبق ہے سیکھنا ہے یا سبق یہ سبق اس مہینے کا سیکھنا ہے اس سبق کو یاد کرنا ہے اس کو اپنے امنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ کوئی لاکھ برا کہے کوئی لاکھ ہمیں تنز کرے مزاق اڑائے کچھ بھی کہے لیکن میرے نبی کی پیروی میں کبھی بھی دل میں برائی کو آنے دینا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو میرے نبی نے اختیار کیا بھئی شہبان مہینے میں جو رات کو جاک کر ہم نے عبادتیں کریں تو اس کے نتائج کہاں ہیں وہ نتائج ملنے چاہیے اتنے رکوع کیے اتنے سجود اتنے تسبیح اتنے عبادتیں اتنی بندگیاں وہ نور کہاں ہے اس کی برکتیں کہاں ہیں تمہاری طبیعت میں تو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آگیا ہے تمہارے اندر تو صبر میں کمی آگئی ہے تمہارے اندر تو برداشت میں کمی آگئی ہے سالہہ کردی نماز و روزرہ سالہہ کردی نماز و روزرہ نور آنسوں میں صلات و توک جا اتنے سال نمازیں پڑی ہیں اب بھی تم کہتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے میرا مستلعہ نہیں اٹھایا اس نے میری جوتی نہیں بنائی اس نے یوں نہیں کیا وہ نہیں کیا میں کھلیفہ ہوں میں اور مولوی ہوں میں علامہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میرے نبی نے تو یہ باتیں نہیں سکائی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بڑھا ہے اس کا دل صاف ہے اس کا گمان اچھا ہے اب میرا حال کیا ہے وہ تو مجھے پتا ہے تو ہمیں اپنے کپڑوں میں رہنا چاہیے سب دوستوں کو اس مہینے کا پیغام دیا جا رہا ہے اپنے عملی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں یہ وصف اپنے ساتھ لے کر چلیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی دلوں کو فتح کریں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت کو پائیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے عزت ہو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بے اختیار پیار کریں دولت کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بڑے مرتبے کی ضرورت نہیں ہے بڑے محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی گاڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے نبی کا ڈھنگ سیکھ لو برداشت اور صبر دیکھو کیسے لوگ تمہیں اپنے سر پر بٹھاتے ہیں کس طرح تمہیں کامیابی کامرانی اور سرفرازی ملتی ہے یہ وصف مسلمانوں کو ہم سب کو سیکھنی پڑے گی اس کے بغیر کام نہیں ہوگا تقریر اور وائے سے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا وہ جو دین جس کو تم سمجھتے ہو وہ صرف رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے وہ رکوع اور سجود کے ساتھ جو اس کے نتائج ہیں ان کو ملا کر وہ دین بنتا ہے رکوع اور سجود کے جو نتائج ہیں رکوع اور سجود کا جو روح ہے وہ اجز ہے وہ انکساری ہے وہ صبر ہے وہ برداشت ہے وہ معاف کرنا ہے یہ اس کے نتائج اواقب اور اس کا روح ہے اس لیے صرف خالی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے ہمیں اپنے اندر عملی طور پر تبدیلی لے کر دکھانی ہے نہیں ٹٹو لو کسی کو اس بنیاد پر کہ اس کی رنگت کیا ہے اس کی صورت کیا ہے جس طرح اگر دوستوں نے مجھے بتایا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہشمار لوگ سن رہے ہوں گے بھئی جو بھی ہم فقیروں کا پیغام ہے آپ سن لیں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں شاید دور تک آواز جا رہی ہو میں ان سے مخاطب ہوں ان احباب سے مخاطب ہوں سننے آپ اب جو بھی فقیروں کا پیغام ہے جو بھی میسج ہے جو بھی کیفیت ہے ان فقیروں کی جو بھی ایک انداز ہے لیکن یہ سارا منظر سننے اور دیکھنے سے پہلے اپنے دل کو اعتراض سے خالی کرنا پڑے گا نیوٹرل ہونا پڑے گا جب تک نیوٹرل بن کر نہیں سنوگے کسی کی بات تو فیصلہ کر نہیں پاؤ گے کیونکہ پہلے سے ایک چشمہ پانا ہوا ہے